یہ دنیا جتنی بڑی ہے اتنی ہی رہسمائی ہے ہم آپ کو اس رہسمائی دنیا کے کچھ ایسے ہی پنچیوں سے آپ کو روبرو کرانے والا ہوں جن کو ساید آپ نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا اس خوبصورت دنیا میں ایسے بہت سے پنچی ہیں جو کسی وے انسان کو اپنی اور اگرشت کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں ہم دس ایسے پنچیوں کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا جو بہت عظیب ہیں تتہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایسے کون سے پنچی ہیں جو چھونے مات سے ہی مر جاتے ہیں اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایسا کون سا پنچی ہے جو کبھی جمین پر نہیں بیٹھتا ہے ان سبھی جانکاری کو پانے کے لیے آپ ویڈیو کے انتق بنی رہیں اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر دیجئے تو چلیئے سرو کرتے ہیں نمبر ٹین کیل بیلڈ ٹکین ہماری لسٹ میں نمبر ٹین پر جس پنچی کا نام آتا ہے اسے سلپل بریش ٹکین یا رینبور ٹکین کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور کولمبیا میں پائے جانے والے کیل ٹکین پنچی اپنی خطرناک اور لمبی چونچ کی بجر سے دنیا بھار میں مصہور ہیں ان کی چونچ میں آپ کو لال پھیلے ہری اور آسمانی نیلے جیسے کلس کا مکچہ دیکھنے کو ملے گا اس کی رنگ برنگی اور لمبی چونس اس پنچی کو باقی سبھی پنچیوں سے لگ بناتی ہے اگر اس کی چونچ کی لمبائی کی بات کی جائے تو اس کی لمبائی لگ وقت 12 سے 15 سینٹی میٹر تک ہوتی ہے خاص بات یہ ہے کہ یہ پنچی اپنے رنگ برنگی چونچ کا استعمال زیادہ تر ہیمیل پنچی کو اپنی اور اکسید کرنے یا سکاری پنچی کو خود سے بجانے کے لیے کرتے ہیں ان پنچی کے پنگ نارمل پنچی کے مقابلے کافی بھاری ہوتے ہیں ان کا بجن ان پنچیوں کی طلعہ میں ادھک ہوتا ہے اس کی بجے سے یہ زیادہ اچائیوں تک نہیں اڑپاتے ہیں اسی لیے اپنے آس پاس کے علاقوں میں ہی گھومتے بھرتے رہتے ہیں بیسے یہ پنچی زیادہ اکرمک نہیں ہوتے ہیں اور نہ ہی کسی سے بے بجھا ویڑتے ہیں نمبر نائن کاکاپو نیو جی لینڈ میں پایا جانے والا یہ پنچی کافی بچیتر ہے کاکاپوی گراتریچر پنچی ہے جو کی اڑنے میں اسمرت ہے یہی ایک توتہ ہے جس کی پرجات کے ماملے میں کوئی قریبی رشتے دار نہیں ہے یہی عجیب دکھنے والا لیکن پیارا پنچی آج کے سمعے میں گمبیر روپ سے خطرے میں ہے کاکاپو اکیلے ہیں جو اپنا چھیتر کبھی نہیں چھوڑتے جو اپنے جیبن کال میں جارہ تر ایک ہی چھیتر میں رہنا پسند کرتے ہیں بے جمین سے بیچ پودے اور روین پلوں کو کھاتے ہیں حالاکہ بے پینوں کی اچائی پر نہیں چڑ سکتے لیکن بے خودک خودک کر چلتے ہیں اور دن میں ادھک نہ دکھائی دینے کے کارن بے اکسر جانبروں کا سکار ہو جاتے ہیں نیو جی لینڈ کے دیپو بر منوس کی آبا گمن سے پہلے یہ پچھی سبھی جنگلوں میں بہت عام تھا لیکن جب منوس اور ان سکاری آنا شروع ہوئے تو ان کی سنکھیا میں بھاری روپ سے گراوٹ آئی سن 1990 کے دسک تک کاکاپو کے بل دس بچے تھے لیکن سانچھن پارکوں میں جہاں ان کی سنکھیا کو پھر سے لانے کے لیے بہت پریاس کیا جا رہا ہے اور اس سمیں کاکاپو کی کل سنکھیا سو کے قریب ہے نمبر ایٹ فلیمنگو فلیمنگو جو اپنی انوکھی اور سندہ دکھابٹ کے لیے جانا جاتا ہے بسط اس طرح پر سب سے ادھک پہنچانے جانے والے لپ رائپ اچھیوں میں سے ایک ہے اپنی بسیس لمبی گردن اور پیروں کے لیے پرسید فلیمنگو کی بسیستہ اس کے آترشن لال بہنگلی پنک میں ہے راجہنس دنیا بھر میں بیوین پر جاتو میں پائے جاتے ہیں جن کی جیوان تاوادی افریقہ سے لے کر امریکہ تک انیک آواسوں میں ہے ان کے انوکھے ووجن میں چھوٹے جلیے جیبوں کو کھانا سامل ہے اور ان کی انوکھی چوٹ کا آکار اس کام کے لیے پوری طرح سے کارگر ہے راجہنس اتیادک ساماجی پنچی ہے جنہیں اکثر بڑے جنڈوں میں دیکھا جاتا ہے اور ان کے پریمہ علا پردرشن میں مدردھن اور سور بھی سامل ہوتے ہیں اتنی لوگ پریتا کے باب جود بھی فریمنگو راجہنس کو نباسستان کے نقصان پردوسرا اور ان کی پریجنن اسطلوں میں گڑبڑی جیسے خطروں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس سے ان خوبصورت پنچیوں کے استطر کو بچائے رکھنے کے لیے سرچھٹ پریاسوں کی ضرورت ہے نمبر سیمن لیڈی ایم ہرٹس پی سینڈس آپ نے دنیا میں بہت سے پنچی دیکھیں ہوں گے لیکن میرا ایکین ہے کہ آپ نے اس طرح کا لمبی پوچھ والا پنچی نہیں دیکھا ہوگا لمبی پوچھ والا یہ رنگ برنگا پچی چائنا کے اندھیری کھانے جنگلوں میں دیکھنے کو ملتا ہے اس کی گردوں سے لے کر پنک تک آپ کو لال پیلے جیسے کئی طرح کا رنگ دیکھنے کو ملیں گے اسی لیے اسی دنیا کے سب سے سندر پچیوں میں سے ایک مانا جاتا ہے اگر آپ اسے دیکھیں گے تو پہلی نظر میں آپ کو کسی مور کے جیسا لگے گا کیونکہ اس طرح کی لمبی پوچھ اکثر مور میں ہی دیکھنے کو ملتی ہے خوبصورت لیڈی ایم ہرٹس پنچی کی پوچھ کی لمبائی اس کے سریر کے مقابلے کافی زیادہ ہوتی ہے 100 سے 120 سینٹی میٹر لمبی اس پنچی کی صرف پوچھ ہی 80 سینٹی میٹر لمبی ہوتی ہے آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ یہ پنچی ایسے جنگلوں میں رہتے ہیں جن کی اچائی سمون تل سے لگ بھگ 6000 سے 15000 فیٹ تک ہوتی ہے اسی لیے انہیں دیکھنا لگوئے impossible ہی ہوتا ہے نمبر سٹرک سیکریٹری ورڈ اوپ سہارا افریقہ کے گھاس کے میدانوں اور سوانہ میں گھومتے ہوئے پائے جانے والا سیکریٹری ورڈ دنیا کے سب سے انوکے دکھنے والے پنچیوں میں سے ایک ہے چار فٹ سے ادھگ لمبے سیکریٹری پنچیوں کے پیر کسی بھی سکاری پنچی کی تلنا میں سب سے لمبے ہوتے ہیں جنہیں دیکھنے پر ایسا لگتا ہے جیسے اس پنچی نے اپنے پیروں پر کپڑا لپیٹ رکھا ہو ان کی لمبائی کی وجہ سے ان کو سکار کرنے میں آسانی ہوتی ہے ان کی سکار میں چھوٹے استندھاریوں سے لے کر ان پنچی اور یہاں تک کی سامب بھی سامل ہوتے ہیں جس سے بڑی آسانی سے کسی بھی جانبر کو اپنے پیر سے مار لیتے ہیں اس کے لیے انہیں سنیک اسٹامپر کا نام بھی ملا ہے سکریٹری پنچی کو 1968 سے افریقہ میں سمرچت کیا گیا ہے یہ مانا جاتا ہے کہ ستانی لوگ بسیسکر کسان ان پنچیوں دورہ پردان کیے جانے والے مکت کیٹ نینترن کے لیے اس کا سمبان کرتے ہیں اعتحاسک روپ سے کسان اپنی فصلوں کے چوہوں اور خود کو سامبو سے بچانے کے لیے ان پنچیوں کو پالتو جانبر کے روپ میں بھی رکھتے ہیں نمبر 5 The Greater Seize Grouse Greater Seize Grouse ایک مرگے جیسا پنچی ہے جس کی لمبائی 30 انچ تک ہوتی ہے اور اچائی 2 پھٹ تک اور بجن 4 سے 7 پاؤن تک ہوتا ہے نر ماداؤں سے بڑے ہوتے ہیں اور ان کے اسطن سفید ہوتے ہیں اور سامنے دو پیلے بائیو کوس ہوتے ہیں جو اپنی ماداؤں کو آکرسط کرنے کے لیے اپنے بائیو کوسوں کو پلاتے ہیں ماداؤں کے پنگ بھورے بھورے رنکے ہوتے ہیں اور ان کا گلہ کالے نسانوں کے ساتھ بھورے رنکہ ہوتا ہے سیج گراؤں سال بھر میں ایک ہی سامانے چھیتر میں رہتے ہیں سامانے طور پر گریس مکالین میں سیج گراؤں خاص میدان اور تٹورتی چھیتر میں چلے جاتے ہیں سیج گراؤں کی پریجننگ گتویدیاں مارچ سے جون کی شروعات تک ہوتی ہیں اور ان کے گھوصلے میں اوستن 6 سے 7 انڈے ہوتے ہیں اور ماداؤں انہیں لگوگ 25 سے 29 دنوں تک سیتی ہے یعنی پہلا گھونسلہ موسم کے کان نشٹ ہو جاتا ہے تو یہ پھر سے دوسرا گھونسلہ بناتے ہیں گریٹر سیج گراؤں عام طور پر ایک سے ڈیر سال تک جیبت رہتے ہیں لیکن کچھ کو جنگل میں دس سال تک جیبت رہتے دیکھا گیا ہے نمبر 4 بوگل کاپ سپر برڈ اب جو پنچی نام سے ہی سپر ہو اس کا تو کیا ہی کہنا بوگل کاپ سپر برڈ جو اپنی اسمائلی فیس اور انوکھے ڈانس کی وجہ سے دنیا بھر میں محصور ہے آپ ایسے پنچیوں کو ڈانس کا مسیحہ بھی کہیں گے تو کوئی اور پنچی آپ کی بات کو برا نہیں مانے گا یہ بوگل کاپ پنچیوں کی دنیا میں کافی نئی اور انوکھی پریاد مانی جاتی ہے آپ سائے جان کر حیران ہو جائیں گے کہ اس پریاد کے میل ورڈ فیمیل ورڈ کی مقابلے جیادہ خوبصورت ہوتے ہیں میل پنچی کے سریر کا سب سے خوبصورت حصہ ان کی آنکھیں اور ان کے پنک ہوتے ہیں نیرے رنگ کی چمکتی ہوئی اس کی آنکھیں اندھیرے میں کسی لیجر لائٹ سے کم نہیں لگتی جسے دور سے دیکھنے پر ایسا لگتا ہے جیسے چاند کی چاندنی جمین پر اتر آئی ہو چونکہ بوگل کاپ سپر ورڈ میں میل ورڈ کی پاپلیسن فیمیل ورڈ کی پاپلیسن کے مقابلے بہت زیادہ ہوتی ہے اب آپ سمجھیں سکتے ہیں کہ ان بیچارے میل پنچیوں کو اپنا گھر وسانے کیلئے کتنی کڑی مسکت کرنی پڑتی ہے اسی لیے ان بیچارے میل برڈ کو فیمیل برڈ کو ریہانے کیلئے لگوگ ترہ ترہ کے ڈانس موب دکھانے پڑتے ہیں مطلب کی آسان بھاسا میں سمجھا جائے تو جو پنچی اپنا ڈانس دکھا کر کسی فیمیل کو ریہا لے گا بھے کمارا نہیں مرے گا ان برڈ میں جیبن پر یہی سنگرس رہتا ہے نمبر تری روپہ سیڈڈ ہارنبل فلیپینز کا مون لیواسی پچھی ہے روپہ سیڈڈ ہارنبل اپنی سب سے لکت پرائے پنچیوں میں سے ایک ہے بے ایک ہڈیدار کیسپ پہنتے ہیں جو ان کے جھوری دال لال آرنگی چونچ کے اوپر چپک جاتا ہے دیکھنے میں یہ چونچ مدود لگ سکتی ہے لیکن باستم میں یہ کھوکلی ہڈی کسکاؤں کے ساتھ سندچناتمک روپ سے پتلی ہوتی ہے روپہ سیڈڈ ہارنبل کے پاس اپنے چھوٹے بچوں کی رچہ کرنے کیلئے دلچسپ طریقہ ہے ماما اور پاپا دونوں پیڑ کے پرویش دوار پر ایک دیبار بنانے کے لیے لار اور مٹی کا پریوک کرتے ہیں جو انبار روپ سے مادہ اور اس کے انڈوں کو اندر سیل کر دیتے ہیں بے اوپر کی اور ایک چھوٹا ساتھ چھیند چھونڈ دیتے ہیں جس کے مادیم سے نرب ہوجن پہنچا سکتا ہے اور یا دی اہ پریابت نہیں ہوتا تو گھوصلے کی رچہ کرتے سمیں ماتا پتا اتیادک چنتت ہوتے ہیں گھوصلے کے عبید سکار کے علاوہ گمبیر بنوں کی کٹائی کے کارڈ روپس ایڈڈ ہارمیل اب کچھ فلیپین دیپوں پر لپت ہوتا جا رہا ہے حالانکہ انہیں بچانے کے لیے ایک بڑا سمچھن پریاز کیا جا رہا ہے مکتا ان کے گھوصلے کی سرچھا کر کے ان کی سنکیہ فرش بڑھتی بھی دیکھ رہی ہے نمبر ٹو ٹیٹونی دوستو ٹیٹونی پنچی کو اگر کوئی وقت ہاتھ لگا دیتا ہے یا پھر اگر جراسہ بھی اس پرس کر دے تو اس پنچی کی ترنت موت ہو جاتی ہے کیونکہ ریسرچ کے انسار ایک پنچی کافی زیادہ ڈرتوں قسم کے ہوتے ہیں اور انسانوں سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں باقی سبھی پنچی انسانوں کو دیکھ کر دھبراتے نہیں لیکن ٹیٹونی پنچی انسانوں کو دیکھ کر کافی زیادہ گھبرا جاتے ہیں اور اگر ایسے میں کوئی بیکتی اس پنچی کو پکڑ لے یا پھر اس پرس کر لے تو یہ پنچی بہت زیادہ گھبرا جاتے ہیں اور اسٹریس میں چلے جاتے ہیں اور ان کے سریر کا ہردے بہت تیجی سے دھڑکنے لگتا ہے جس سے کہ ہردے کی زیادہ ہارڈ ویڈ ہونے سے ان کی موت ہو جاتی ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیٹونی پنچی ڈرپونک ہونے کی بجے سے کوئی بھی بیکتی جب انہیں چھوٹا ہے تو ان کی موت ہو جاتی ہے نمبر ون گرین پیجن آپ نے پنچیوں کو جرور دیکھا ہوگا لیکن یہ دنیا کا سب سے انوکھا پنچی ہے جو جمین پر کبھی پیر نہیں رکھتا ہے جی ہاں ہریل جسے انگلیز میں گرین پیجن یا ہرہ کبوتر بھی کہا جاتا ہے یہ پنچی کبھی جمین پر پیر نہیں رکھتا اس پنچی کا بیگیانک نام ٹریرن ہوتا ہے ہریل کی سکل کبوتر جیسی ہوتی ہے ساتھ ہی اس پنچی کا رنگ سلیٹی اور ہرے رنگ سے ملا ہوتا ہے اس میں پیلے رنگ کی دھاریاں ہوتی ہیں اس پنچی کی چوچ موٹی اور مجبوت ہوتی ہے یہ پنچی پتیڑ یا صدا باہر جنگلوں کے پیڑوں پر رہنا پسند کرتا ہے اسے جمین پر آنا پسند نہیں ہے اسی لئے اپنا سارا جیون یہ پیڑوں پر ہی بیتا دیتے ہیں اس کی عمر لگوگ چھپیس برس تک ہوتی ہے اور یہ تین سینٹی میٹر لمبا ہوتا ہے یہ پنچی آپ کو پینٹ کے سب سے اوپر کے بھاگ پر بیٹھے ہوئے مل جائیں گے ہریل پنچی ایک ساکہ ہری پنچی ہے اور پھل بودے اور اناج آر چیزوں کو کھاتے ہیں بھارک کے علاوہ یہ پنچی پاکستان، نیپال، سیلنکا اور کئی سارے دیسوں میں آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو لائک کیجئے اگلی ویڈیو آپ کس ٹاپک پر چاہتے ہیں پلیز کمنٹ کر کے جرور بتائیے دھنیواد